جی اسلام علیکم آج کا ٹاپک ہے سلائیڈنگ فیلمنٹ موڈل جو کہ موڈل ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کیا چینجز آتی ہے مسل کونٹریکشن کے دوران آپ کے بعد دو ڈائیگرام ہیں ایک مسل جب ریلیکس ہوتا ہے اور ایک جب مسل کونٹریکٹ ہوتا ہے تو کون کون سی چینجز ہوتی ہے آپ نے فنگر ٹپس کو اپر رکھنی ہے کہ کون کون سی چینجز آپ کو نظر آتی ہے سلائیڈنگ فیلمنٹ موڈل جو کہ بتاتے ہیں مسل کنٹریکشن کے دوران جب مسل ریلیکس ہوتا ہے تو مسل کا سائز آپ کو بڑا نظر آتا ہے اور جب مسل کنٹریکٹ ہوتا ہے تو مسل کا سائز ریڈیوز ہو جاتا ہے تو پہلا پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب مسل کنٹریکٹ ہوتا ہے مسل کنٹریکشن کے دوران مسل کا جو سائز ہے وہ آپ کو ریڈیوز نظر آتا ہے وہ ریڈیوز نظر آئے گا شورٹ ہو جائے گا اسی دوران اگر دیکھا جائے دوسرا پونٹ جو آپ نے یہاں رکھنا ہے کہ یہاں پر ایکٹین فیلمنٹ جو ہوگی وہ سلائیڈ کرتی ہے سلائیڈ آن مایاسین فیلمنٹ مطلب کہ اس موڈل کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ جو ایکٹین فیلمنٹ ہے وہ سلائیڈ کرے گی کس کے اوپر مایاسین فیلمنٹ کے اوپر سلائیڈ کرے گی یہ جو مایاسین ہے اور یہ جو ایکٹین ہے جیسے میں نے یہ پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ڈیٹیل میں میں نے بتایا ہے کہ اس کے کون کون سے بینج ہوتے ہیں کون کون سے ایکٹین مایاسین کے سائز ہے وہ میرے پہلا لیکچر ہے مسل کے پر جا کے دیکھے گا پھر دوبارہ آکے اس کو آکے سمجھ لیجئے گا جیسے میں نے بتایا ہے یہ جو مایاسین ہے جب بھی مسل کونٹریکٹ ہوگا یہ بھی آپس میں کلوز آ جائے گی اور ایکٹین بھی آپس میں کلوز آ جاتی ہے جیسے آپ جائے سکتے ہیں کونٹریکشن کے دوران مایاسین بھی کلوز آ جاتی ہے اور ایکٹین بھی کلوز آ جاتی ہے تو یہاں پہ بات کریں گے کہ یہاں پر دیکھا جائے کہ جو مایاسین ہے یہ ایک دوسرے کے کلوز آ جاتی ہے اسی طرح جو ایکٹین ہے مسل کنٹریکشن کے دوران یہ بھی آپس میں قریب آ جاتی ہے اس کے بعد دیکھیں جب یہ جو ایریا ہے یہ ایریا اس کو ہم کہتے تھے آئی بینڈ تو آپ دیکھ ستے ہیں یہاں پہ آئی بینڈ ریلیکس کے وقت زیادہ ہوتا ہے اور جب آئی بینڈ جہاں پہ دیکھیں مسل کنٹریکٹ ہونے کے دوران یہ ریڈیوز یا کنٹریکٹ ہونے کے بعد یہ شورٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ جب مسل کنٹریکشن ہوتی ہے تو جو آئی بینڈ ہے آئی بینڈ یہ شورٹ ہو جاتا ہے یہ آپ کیسے لیتے ہیں ریڈیوز ہو جاتا ہے اسی طرح یہاں پہ آپ کو پتہ یہاں سے لے کر یہاں تک ایک زون تھا اس کا نام تھا ہے ایچ زون تو کنٹریکشن کے دوران جو ایچ زون وہ ڈس اپیر ہو جاتا ہے تو آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ جو ایچ زون ہے مسل کنٹریکشن کے دوران یہ ڈس اپیر آپ کو نظر آتا ہے جب مسل کنٹریکٹ ہوتا ہے اسی دوران یہ جو آپ کے پاس ایچ زون کے بعد دیکھا جائے یہ جو آپ کے پاس مائل سین ہے اس کے اوپر یہ مجود ہے ایکٹین یہ ایکٹین اور مائل سین یہ دیکھو گے ذرا سی اوپر مجود ہے ایکٹین اس کے اوپر تو آور لیپنگ کم ہے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں مائل سین کو جو ایکٹین ہے یہاں پہ overlapping کم ہے جب contract ہوگا تو actin زیادہ اوپر آ جاتی ہے myosin کی تو overlapping آپ کو زیادہ نظر آتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ contraction کے دوران جو overlapping ہے overlapping تو overlapping جو آپ کو نظر آتی ہے actin اور myosin کی وہ آپ کو increase ہوتی نظر آتی ہے وہ آپ کو زیادہ نظر آتی ہے overlapping یہاں پہ زیادہ ہو جاتی ہے یہ جو آپ کے پاس یہ area تھا یہاں سے لے کر یہاں تک ہم اس کو کہتے ہیں a band یہاں پر جو a band ہے same as it is a band اتنا ہی ہے وہ change نہیں ہوا تو جو a band ہے contraction کے دوران وہ remain same رہتا ہے اس میں کوئی change نہیں آتی تو جو a band ہے a band اگر contraction کے دوران دیکھا جائے تو وہ remain same رہتا ہے اس میں کوئی change نہیں آتی اسی کے دوران یہ جو z line کا distance ہے یہ زیادہ ہوتا ہے relax کے دوران اور contraction کے دوران یہ بھی کیا جاتا ہے آپس میں close آ جاتی ہے z line بھی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس z line ہوگی z line یہ بھی close آ جاتی ہے z line بھی close آ جاتی ہے جو z line کے درمیان والا یہ جو unit تھا اس کو نام تھا سارکو میئر جو functional unit of muscle ہے تو سارکو میئر آپ دے سکتے ہیں یہ آپس میں اس میں دیکھ رہا ہے اس کا بھی length زیادہ ہے سارکو میئر کی جب relax ہوگا contraction کے دوران سارکو میئر کی length بھی کیا ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ last point میں آپ نے یاد رکھنا ہے جو سارکو میئر ہے سارکو میئر یہ بھی short ہو جاتا ہے جب muscle contract ہوتا ہے تو یہ ساری کے ساری جو changes ہیں یہ اس وقت نظر آتی ہے جب muscle contraction ہوتا ہے تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو میوسین ہے جس نے یہ cross bridge بنایا ہے تو جب cross bridge پول کرے گا تو یہ اس طرح سے آگے کی طرف invert side move کرے گا actine تو جب invert side move کرے گا تو یہ ساری کے سارے آپ نے changes کو دیکھنا ہے کون کون سے changes ہو رہی ہے اور one by one کر کے آپ نے وہاں سے اس کو discuss کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز کو یاد رکھنا ہے جب یہ اس کے ساتھ بائنٹ ہو رہے گا اب تو بائنٹ ہونے کے بعد یہاں سے پھر یہ اترے گا اترنے کے بعد again دوبارہ بائنٹ ہوگا اور بائنٹ ہوگا دوبارہ اس کو پل کرے گا invert side path اور اس کو اتارنے کے لیے de-attach ہونے کے لیے ایک energy چاہیے اور وہ جو energy ہے جو de-attach کروا کر again بائنٹ کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دیتی ہے اس کا نام ہے ATP ہے تو اس کا مطلب بائنٹ ہونے کے بعد پل کیا جب پل کر دیا تو اب اس نے de-attach ہونے کے لیے اس کو energy کی requirement ہے اور اس energy کا نام ہے ATP اور آپ کو پتہ ہے جب انسان مر جاتا ہے تو ATP کی کمی ہو جاتی ہے تو جب ATP کی کمی ہو جاتی ہے جب ATP بنتی نہیں ہے جب mitokond یا کام نہیں کرتا تو ATP آئے گی نہیں اور جب ATP نہیں آئے گی تو یہ ایسے اس کے ساتھ attach رہتے ہیں اور وہ جو لاش ہے جو مرد ہے اس کی muscle contract حالت میں رہتے ہیں اور جب contract حالت میں رہتے ہیں کیوں contract حالت میں رہتے ہیں کیونکہ اس کے cross bridge جھڑے ہوئے ہیں وہ de-attach نہیں ہو پا رہے کیونکہ اس کے پاس ATP نہیں موجود اس وقت جو muscle اکڑے ہوئے ہیں stiff muscle اس کو ہم کہتے ہیں دیار کال ریگر موٹس تو ایسی state کو ہم کہتے ہیں دیار کال ریگر موٹس اس میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو stiff muscle نظر آتے ہیں اور یہ stiff muscles اس وقت ہوتے ہیں due to absence of ATP تو آپ نے یاد رکھ رہے ہیں کہ جب ATP نہیں ہوگی تو ATP کے نہ ہونے کی ورح سے یہ de-attach نہیں ہوں گے جب de-attach نہیں ہوں گے تو muscle اکڑ کر رہ جائیں گے اور جب muscle اکڑ کر رہ جائیں گے تو ایسی state کو ہم نام دیتے ہیں دیار کال ریگر موٹس کا نام دیتے ہیں ریگر کا مطلب ہی کیا ہے stiffness اور موٹس کا مطلب کیا ہے جو کہ death body ہے موٹس کا مطلب جو death ہے تو death کے وقت stiffness اور muscle کا نظر آنا اس کا کہتے ہیں دیار کال ریگر موٹس